شیخ بہاوتین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لئی ایک جنگل سے گزرے گئے لوگوں نے دیکھا اللہ والا جا رہا ہے پیڑ لگتی چلی گئی اسی پیڑ میں غیر مسلم بچی بھی آ گئی اس نے کہا لوگ بتاؤ تو شکی جس کے اردگرد اتنے لوگ بیٹھے گئے یہ کون ہے لوگ حیرت میں تھے اسے کیا بتایا جائے تو لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ ہے کون لوگوں نے بتایا یہ پیر ہے ہمارا کہ پیر کون ہوتا ہے کہا مجھے تو نہیں پتا انہی سے جا کے پوچھ لے بچی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے گئی جا کے کہتی بابا یہ لوگ کہتے گئے کہ تو پیر ہے تو کی بتا پیر کون ہوتا ہے اب سنو لرنے والو جھگڑے کرنے والو اپنے کے گریبان پکڑنے والو اپنوں کو تباہ کرنے والو کھوٹ کا چہریوں میں لے کے جانے والو اپنوں کا خون بہانے والو اور تمہیں کیا پتا یہ امت کیسے بنی گئے پوچھ مصطفیٰ سے امت کو کیسے بنایا گیا گیا جب کھاٹے کھائے گئے درچہ کے امت بنی گئے پتر لگے گئے درچہ کے امت بنی گئے فاقع کیے گئے درچہ کے امت بنی گئے اور ڈھوگی پیرو تم یہ مت سمجھنا تم اس قوم کا لوت لوگے خدا کی قسم میرے نبی نے کہا تھا جو کام مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا تھا وہ کام میرے امت کے علماء کریں گے کل نبیوں نے بچایا تھا آج حضور کی امت کے نب علماء اس قوم کو لٹنے نگی دیں گے آؤ کون سے لباس میں آؤگے اگر پیر بن کے آؤگے نقاب غم پلٹیں گے لٹے رے پل کے آؤگے پاسو پکڑ کے ہم ماریں گے امت کو جانے نگی دیں گے اس لیے کہ کی محمد سے وفا تُو نے تو غم تیرے گئے یہ جہاں چیز گئے کیا لوہو قلم تیرے نارے تنبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت حضرت اللہ مفتی حمد رسال قبلہ تماشا بنا کے رکھ دیا امت کا یہ لوٹنے کے لیے بنی تھی مسائل اور بہت ہے محض کے لیے یہ وقت رہ گیا تو امت کے لیے اب یہ جھگڑا کرنا کہ مرید تیرے زیادہ یا میرے آج ضرورت ہے اس مسئلے پہ سر جوڑ کے بیٹھا جائے تیری میری بیٹی غیر مسلم کے پستر پہ جا جائے بیٹھ سر جوڑ کے اٹھو اور بتائے کس کے پیر نے اس بند پہ بند باندھا ہے میں کسی کا دشمن لے جس کا عقیدہ درست نہیں اس سے میرا کوئی لینا دینا ہے مگر مجھے بتائیے ہمیں ناز ہے نا پیروں پہ اٹھو لڑنے والو میں پوچھ رہا ہوں اور آج نہیں تمہارے بغل میں رہتا ہوں جب ماں نے دودھ پلایا وہ تب آ جانا کوئی اعتراض نہیں آج ضرورت ہے کہ امت کی بیٹیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں انہیں کیسے بچایا جائے آج قریب بھوک سے مر رہا ہے اسے کیسے بچایا جائے آج یتیم بیٹیاں ترپ رہی ہیں بال سفید ہو گئے کوئی اپنانے والا لگی ہے ان بیٹیوں کی زندگی کیسے بچائی جائے آج ضرورت اس بات کی گئے لیکن ہم تو اس پہ لڑ گئے تیرا پیر آلا کے میرا پیر آلا قسم خدا کی اوہ یار کب تک لڑتے رہو کے کبھی سماج کو بھی جھاپ کے دیکھا کرو کبھی مسکرا کے سماج کو بھی دیکھو اپنی ضرورتوں کو پورا کرو ہمیں یہ تک نہیں پتا پیر ہوتا کون ہے ہمیں لڑنے سے فرصت نقی ہے اللہ وقت بر تاریخ اٹھاؤ پچی نے آ کے کہا تھا بابا یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تُو پیر ہے تُو بتا پیر کون ہوتا ہے حضرت شیخ بہاودین نے سوچا اگر پوری ہسٹری سمجھاؤں گا دیر ہو جائے گی تو باتوں میں بات ختم کر دی مسکرا کے کہتے ہیں بیٹی پیر وہ ہوتا کہ جو مصیبت میں کام آیا کرتا پیر وہ نہیں ہوتا جو قوم کو مصیبت میں ڈانگ دیں جو مصیبت میں زور سے جو مصیبت میں ابھی بول نہیں رہے ادھر والے لوگ جو مصیبت میں وہ پیر ہوتا ہے مجھے بتائیے پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے بچی نے جو بھی اتنا سنانا اس نے کیا گاہ دیں کہا لگے حضور مہربانی کریں نا کہا کیا کہ آپ میرے بھی کام آ جاؤ گے کہنے لگے بیٹی میری مرید ہو جاؤ میں تیرے بھی کام آ جاؤ گا بچی نے کہا جناب میں تو غیر مسلم ہوں کہا پھر دیر کس بات کی ہے ہاتھ بڑا میرے میں حضور کا کلمہ پڑھ لیں بچی نے کلمہ پڑھا اور مرید ہو گئی آج تو امت تباہ ہو رہی ہے یہ میرا علاقہ میری ذمہ داری بنتی ہے میں آپ سے کڑھ دی راکھیں کروں میری ذمہ داری ہے میں ہندوستان بھر کو سمجھاتا ہوں کل کوئی یہ کہے گا تو اپنا علاقہ نہ سمال سکا میں کسے مو دکھاؤں گا میری ذمہ داری بنتی ہے آج مرید ہوئے نہیں اور انہوں نے کیا تھا پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں سارے بولے جو مصیبت میں بچی کہنے لگے پھر تو میرے بھی کام آئیں گے کہنے لگے پھر ہو جا مرید اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئی اور مرید ہو کے جاتنے لگی کہنے لگی بابا وعدہ تو سچا ہے نا پیر مصیبت میں کام آتے نا کہا ہاں کہا تو بھی کام آئے گا نا کہا جی یہ کہہ کے بچی چلی گئی اللہ اکبر بادشاہ کے دربار میں نوکری کرتی تھی جب اس پہ سلسلے کا فیض ہوا نا تو یہ سب کی نظروں پہ چھا گئی سب کے دل پہ اس کا قبضہ بادشاہ نے کہا کہ اس سے پہتر ہمارے گھر کو دربار کی کنیز کوئی نہیں ہے ایسا کرو جتنی پرانی عورتیں ہیں سب کے اوپر اس کو مقرر کر دیا جائے جب اس کو یہ رتبہ ملا سب سے اوپر ہو گئی حضرت کی آگ لگ گئی جناب ہم بھی جانتے ہیں اللہ اکبر دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داو سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراو سے ہمیں بھی پتائے چھگڑے کے سیز کے ہیں جب حضرت کی آگ لگتی ہے تو پھر قوموں کو لڑایا جاتا گئے جب حضرت کی آگ لگتی ہے تب بھائی بھائی کا دشمن بنایا جاتا گئے جب حضرت کی آگ لڑتی ہے تب اپنوں کو اپنوں کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا گئے تم نے بھارت کا طریقہ نگی دیکھا یہاں کی گورمنٹ کیسے چل رکی ہے ایک دوسرے کو لڑا کر کے حکومتیں چل رکی ہے آج پیروں نے بھی راستے نکال لیے ہیں ایک دوسرے کے گلے کڑواؤ اور حکومتیں کرتے رہو قسم خدا کی یا امت درے باب کی نہیں رسول پاک کی ہے اور یہ جانتی ہے ہم اس وقت تک تمہاری اتباہ کریں گے جب تک تم مدینے والے مصطفیٰ کی اتباہ کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تم بھی فیصلے کرو اس وقت تک ہم پیر کی مانیں گے جب تک پیر مصطفیٰ کی مانیں گا کان کھول کے سننا میری بات اس وقت تک ہم مانیں گے جب تک تو حضور کی مانیں گا جب تک حضور کا نہیں تو پھر ہمارا بھی نہیں ہمارا بھی نہیں کھڑا کر دیا بڑا معاملہ عورتوں نے سر جوڑا کہا یار یہ بعد میں آئی ہے اور ہم سے اوپر نکل گئی کہا کیا اس پہ انزام لگاؤ بچی پہ انزام لگا چھوڑی بادشاہ کے دربار میں مقدمہ آ گیا بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹھی تجھ پہ انزام ہے تو نے چوری کی بچی کہنے لگی بادشاہ میں نے چوری نہیں کی تو وہ جنہوں نے پاس آپ تب پلانی کر کے انزام لگایا تھا وہ تو کہنے لگی اس کے گواہ ہیں چھ سات عورتیں کھڑی کر دیں کہ اس کے سامنے چورایا اس کے سامنے چورایا اب بچی کیا کرتی بادشاہ نے کہا تھیرے پاس کوئی گواہ ہے بچی نے آسمان کی درف دیکھا اور رو دی کہنے لگی میرا کوئی گواہ نہیں اس نے کہا پھر تو چوری سا بھی تو جاتی ہے جاو قید میں ڈال دو آٹھ دن کے بعد اس کو سزائے موت دی جائے گی بچی قید میں آ گئی جب قید میں بند ہوئی نہ کہنے لگی بخارے والے بابا تو نے تو وعدہ کیا تھا پیر مسیبت میں کام آتے ہیں آئے 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 ماں بابا تو نے تو کہا تھا پیر مسیبت میں کام آتے ہیں کم آئے گا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے آٹھ دن گزر گئے جب بچی کی موت کا دن آیا سپاہی آ گئے ہاتھ باندے گئے اللہ اکبر بچی کے ہاتھ باندھ کے موت کے لیے سفر تیار ہے معلوم ہے اس وقت کیسے موت دی جاتی بھی قلعے کی دیوار پر لے جایا جاتا نیچے دھکا دے دیا جاتا جو گرتا وہ بچتا ہی نہیں تھا اس لیے کہ دیواروں کی قلعے کی اچھائی اتنی ہوتی تھی اللہ اکبر جب بچی کو لے کے چلنے لگے نا بچی مل مل کے کسی کو دیکھ رہی تھی سپاہیوں نے کہا تھا کسی دیکھ رہی ہے اگر تو آٹھ دن گزر گئے کوئی تس سے ملنے تک نہیں آیا اب کس کا رستہ تک رہی ہے بچی نے کہا کوئی ہے جس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں کوئی ہے جس نے وعدہ کیا تھا وہ کہنے لگے کس کا انتظار گئے اللہ اکبر بچی نے پہلی پہری پہ قدم رکھا آنکھ میں آنسو آ گئے کہنے لگی اب تو آجا کب آئے گا دوسری پہری پہ قدم رکھا پھر کہنے لگی اب تو آجا کب آئے گا چلتے چلتے وہ دیوار آ جاتی گئے جس دیوار سے دھکا دے کے نیچے پھینک نہ تھا جب بچی نے دیکھا کوئی نگی ہے آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں بچی کے ہاتھ بندے ہیں پادشاہ کا فرمان آتا ہے جاؤ بچی سے جا کے پوچھو ماؤس سے پہلے کوئی آخری خواہش ہو تو بتا کوئی تمنا ہو تو بتا بچی نے جب اتنا سنا گئے کہ ایک تمنا گئے کہ کونسی کم میرے ہاتھ کھول دیے جائیں کہ کیا کرے گی کہ کسی کو ہاتھ اٹھا کے الویدہ کہنا گئے آخری سلام کہ کر کے کسی سے رخصت ہونا گئے بچی کے ہاتھ کھولے گئے ہیں جیسی بچی کے ہاتھ کھولے گئے ہیں بچی نے ہاتھ کھولے گئے اس کے بعد رخ کیا بخارہ کی طرف کہنے لگی بابا آج تک میں نے تیرے وعدے کا خیال کیا گئے لیکن ابھی تک امید باقی ہے مجھے بتا کہ تو آئے گا ہاتھ اٹھا کے کہتی کہ بخارے والے دیکھ میں نے تو وعدہ پورا کر دیا گئے اب تجھے وعدہ پورا کرنا باقی ہے اگر تو نے کیایا قیامت تک پیروں سے اعتماد اٹھ جائے گا پھر کوئی پیر پہ بھروسہ نقی کرے گا یہ کہتے کہتے بچی کی ہچکی بند گئی بچی نے روح کیا دیوار کی طرف کہنے لگی اب جو تمہیں کرنا گے وہ کر دو سپاگی آگے بڑھے بچی کے ہاتھ باندے آنکھوں پہ بٹی باندی اور نیچے دھکا دیا جیسی بچی نیچے آنے لگی چیخ نکلی بابا اب تو آجا کھوائے گا یہ کہہ کے بے گوش ہوئی گئے لیکن جب آنکھ کھلتی گئے تو کیا دیکھتی گئے نیچے نہیں کری گئے بلکہ کسی نے آکے اپنی گھوٹ میں سبھال رکھا گئے کسی نے سبھال رکھا گئے جیسی بچی نے آگ کھولی گئے کیا دیکھتی گئے کوئی اور نہیں وہی بخارے والا بابا مسکرا رکھا گئے بچی نے کہا تھا بابا کب آیا تو بابا نے کہا تھا چوہس چوہرہ آمدی منہس بخارہ آمدم جب تو دیوار سے چلی تھی میں بخارے سے چلتا نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ سبحان اللہ سمجھ میں آگئی نا پیر کون ہوتے کون ہوتے بتاؤ جو مسیبت میں کام آئے اسے کہتے پیر جو مسیبتیں بڑھائے سمجھ لیے نا وہ کیا میں اگلی بات نہیں بہتا بس سمجھئے پیر وہ ہوتا ہے جو مسیبت میں کام آتا میں آلہ حضرت کو بتانا چاہتا تھا آلہ حضرت کو ٹھیک ہے جی تو پیر جماعت علی شاہ یہ ترے بڑے پیر جو مسیبت میں کام آتے تھے جو مسیبت میں کام آتے تھے یہ پیر جماعت علی شاہ کہتے کہ میرے دل میں بریلی کے احمد رضا کی پڑی ایس سکتی پیر جماعت علی شاہ کہتے بریلی کے احمد رضا کی پڑی ایس سکتی اور خود کی شان کیا کہ معلوم مریدانہ کھیر بنا رہی گھوٹتے گھوٹتے گھوٹا تیز لگ گیا نا تو ہانڈی بجینا تو وہ سمجھ گئی عورتوں کے بڑے تیز کان بھی ہوتے سمجھدار بھی بہت ہوتے اسے لگا کے ٹوٹ گئی ہانڈی اور کھیر گئی اس کے موہ سے نکلا یا پیر کرم پھر کیا تھا پوری کھیر تیار گھٹ گئی پک گئی جب برطن سے نکالی گئی نا تب جا کے ہانڈی کا تلا نکلا تب جا کے تلا نکلا وہ سمجھ گئی ہو نہ ہو میرے پیر نے بچایا میرے پیر نے بچایا تو وہ دربار میں حاضر ہوئی تھوڑا سا تبر بک لے کے حضور کھائی جب کھانے لگے نا ایک ہاتھ پہ کپڑا پڑا تھا کپڑا پڑا تھا تو مریدہ کہنے لگے حضور یہ ہاتھ میں کیا ہوا کہنے لگے بھول گئی جب تُو نے کہا تھا یا پیر کرم تیری ہانڈی ٹوٹی تھی تو میں نے ہاتھ بڑا کے تیری ہانڈی سوال ہی تھی یہ پیر جماعت علی شا کہنے لگے بابا یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں سے سن لیا کہنے لگے پگلی یہ تو دنیا گیا قیامت میں آواز دے کے دیکھنا بھل سرات کے اس کنارے سے پکڑوں گا اس کنارے پہ جا کے رکھ دوں گا یہ پیر ہوتے یہ پیر جماعت علی شا کہتے میرے دل میں عالی حضرت کی بڑی عزی تھی لیکن کہتے ایک دن میں سویا نا میرے خواب میں بغداد والے غوصے پاک آگئے میں نے کہا حضور مہربانی میرے گھر تشریف لائے اللہ اکبر کہتے ہیں میں نے باتیں کیوں سرکار غوصے پاک سے اس کے بعد میں نے یہ جملہ کہا حضور کبھی آپ سے ملنے کو جی کیا کریں تو آپ کھتر بار تو بڑی دنڑے ملاقات کیسے ہوگی تو پیر جماعت علی شا کہتے ہیں غوصے پاک نے فرمایا پریشان مت ہونا جب بھی میری عاد آیا کرے بریلی چلے جایا کرنا وہاں پہ احمد رضا نام کا ایک علی میں فرماتے ہیں وہ صرف علی میں نہیں بلکہ غوص الورا کہتے ہیں وہ میرا نائی پی ہے ہاں فرماتے ہیں جسے وہ دعا دے دیتا ہے میں اس پہ کرم کر دیتا ہوں ہم مجھے پتا تو شکی کیا رضوی ہونا فخر کی بات نقیق ہے کیا رضوی ہونا شام کی بات نقیق ہے میں کہتا ہوں پیارے حسد کا چشمہ ہٹا بغز کی آئینک ہٹا اور انصاف کی آنکھوں سے دیکھ احمد رضا کو شریعہ نہیں مانا جاتا کہ زمینہار باپ کا بیٹا گئے اس لیے نقیق مانا گیا کہ ایک مزار کا مجابیر گئے اس لیے نقیق مانا گیا کہ بڑی خانقا کا رکھوالا گئے بلکہ اس لیے مانا جاتا گئے کہ وہ ہمارے ایمان کا رکھوالا گئے ہمارے ایمان کا محافظ گئے اور کیسے حفاظت کی گئے خدا کی قسم آج تک دنیا شکریہ کے انداز میں کہتی گئے ڈالتی قلب میں عزمتِ مصطفیٰ سیدی عالی حضرت بھی لاکوس سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا شاہ 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 اس بات کی جھڑے ہمیں کیوں خدا کے باستے صفوں میں اتفاق پیدا کرو اتحاد پیدا کرو ایک مولوی شابط کردے عالی حضرت نے تعویز کر کے کسی کو بے وکوب بنایا ہو لڑایا ہو کسی کو تعویز کا منکر نہیں یہ ذہن میں رکھنا بات تعویز رب کے کلام سے بنتے برکت والے لیکن امام احمد رضا خان فاضل پر علیہ الرحمت و رزوان کی آپ زندگی دیکھیں کبھی کسی کو لڑایا نہیں پوری زندگی حضور کی عظمتوں پر پہرہ دیا آج ہر مسلمان کی ذمہ داریہ حضور کی عظمت پر پہرہ دیا یہی تو ہے نا اللہ حضرت کا پیغام عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بچھاتے کی وہ آگ لگ رہے ہیں وہ آگ لگا لگا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسلمان بھائی اور آج بھی کہتا ہوں یار کتہ بڑا ترم خواہونا میں اپنے مرشد تاج شریعہ پر قربان جاؤں گا اگر وہ ایک بار یہ کہہ دیتے ہیں نا فلاں کو چھوڑ دو تو قسم خدا کی گاڑی تو کیا کوئی رکشے پر بٹھانے تیار نہیں ہوتا لیکن میرے مرشد نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کو چھوڑ دو پوری زندگی حضور کی عظمت پر پہرا دیا تھا جو شریعہ پوری زندگی عظمت مصطفیٰ پہرا دیا آلہ حضرت کے گھرانے کی یہی خاصیت ہے چھوٹا ہو یا بڑا نیا ہو یا پرانا پوری زندگی ہر فرد آلہ حضرت کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پہ پہرے دیتا ہے تو پھر یہ جھگڑے آج قوم لڑا لڑکے مر گئی بھائی آج ضرورت یہ نہیں ہے کہ انہیں حالات اپنے سمجھائے جائیں آج ضرورت اس بات کی ہے عمت کو حضور کے قریب لائے جائیں عمت کو حضور کے قریب لانے کی ضرورت ہے ہم دور ہوگے حضور سے آج ضرورت ہے ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں خدا کے بندو اکیلے میں لیٹ کے میری باتیں سوچنا میں یہ نہیں کہتا نعرے لگاؤ گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ جب تک تم نعرے نہیں لگاؤ گے اچھے لوگ نہیں میں کہتا ہوں جب تک اپنے پارے میں نہیں سوچو گے تم اچھے لوگ نہیں ہو ہاں اس لیے میں اکثر کہتا ہوں پہلی بات تو اپنے پیر کو چھوڑو مد دوسرے کے پیر کو چھوڑو مد دوسرے کے پیر کو چھوڑو ہو نا جس کے بھی مضبوط رہا اور اپنے پیر کے فرمان کو مضبوطی سے فالو کروا پھر آپ کا عمل اس بات پر نربر کرتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے یا دوسرے یہ آپ کو بتا دوں تمہاری قبر میں میں نہیں آؤں گا میری قبر میں تم نہیں آؤں گا اگر قبر میں کوئی آئے گا تو ہمارا عمل آئے گا ہمارا عمل آئے گا ہمارا عقیدہ جو درستگی کے ساتھ ہم لے کے جائیں گے وہ آئے گا اس لیے خدا کے باستے صفوں کے درمیان محبتیں پیدا کریں ایک دوسرے سے پیار کیوں نہیں باٹھتے ہیں ہم کس ڈگر پہ چلنے لگے گے کس جگہ پہ چلنے لگے عالی حضرت کو ہم نے صرف کفر کی مشین کے نام سے جانا فتوہ کے نام سے جانا کبھی ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی سرکار عالادت حضور کے کتنے بڑے عاشق تھے آپ جانتے ہی ہیں کتنے بڑے عاشق تھے دن و رات رویا کرتے تھے حضور کے عشق میں دن و رات ایک بارنا اور حج پہ کون جائے گا یہ فیصلے ماں کرتی تھی اتنے بڑے عالم ہو کر کہ ان کے گھر کے فیصلے والدہ کرتی تھی آج کتنے لوگ ہیں جو ماں سے فیصلے کراتے پیروں کے نام پہ لڑنے والوں مریدوں کے نام پہ فخر کرنے والوں ہم ذرا سوچیں اپنے بارے میں ہم میں کتنے لوگ ہیں نا جو ہم اپنی ماں سے پوچھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں کتنے لوگوں کی زندگی مواب کی فرما برداری میں گزرتی ہیں ہم میں کتنے ایسے ہیں نا قسم خدا کی کبھی ماں سے اپنے راز تک شیئر نہیں کرتے اپنے راز ماں کو نہیں بتاتے ہماری زندگی میں پرسمل چل کیا رہا ہے اس لئے خدا کی بندوں یہ ہمارے صفوں کے جو اختلافات ہیں نا اللہ کرے ختم ہو جائے اور ہم صرف ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں اور یہی سب کا نعرہ ہونا چاہیے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہو قلم تیرے ہیں صرف یہ نعرہ امت کا ہونا چاہیے آج ہماری قوم کا مزاج بھی ہے یوشب بھائی پوری زندگی آپ حضور پہ باتیں کرتے ہیں یہ بندہ تس سے مس نہیں ہوتا اور پیر کے شان میں دو شیر پڑھ دو اپنا پیر کے شان میں نا تو کپڑے بھی اتار کے دے دے تو کم ہے میری سمجھ میں بات نہیں آتی یہ بتا پیرا پیر بڑھا گئے یا مدینہ والا پیر بڑھا گئے حضور بڑھے نا تو عشق حضور سے حصہ زیادہ ہونا چاہیے لیکن نفرت ہے دلوں میں جگہ پیدا کرو جلسے کہاں نہیں ہو رہے ہر جگہ جلسے ہو رہے لیکن وہی بات ہے کل کو بھیڑے کدھر کھل لیے شام جسٹہ گھر پہ تھے صبح بھی اسیٹہ گھر پہ بدلو یار حضور سے عشق کرو حضور سے وفا کرو کیا نہ کیا حضور نے ہمارے لیے حضور قیام فرماتے تھے نا تو اتنی لمبے لمبے قیام ہوتے تھے کہ حضور کے پیر پہ ورم آ جاتا تھا میں اس جماع سے بات کر رہا ہوں جو آج ہم چھے چھے ٹیم ناشتہ کر کے سوتے ہیں اور فری میں کپے لڑانے کے لیے چوک میں بیٹھنے کہتے ہیں جی فلا نے ایسا کر دیا فلا نے ایسا کر دیا صرف چراغوں کے جھگڑے ہمارے یاد رہ گئے ہیں بدلو اپنے آپ کو میرے وزور کھڑے گئے مسلے پہ اللہ ہوا پر آنکھوں میں آنسو ہیں لمبا قیام ہو گیا جبریل آ جاتے ہیں یا رسول اللہ رب نے بھیجا گئے کیا پیغام لائے ہو کہا رب فرماتا جاؤ محبوب سے پوچھو اتنے لمبے قیام کی وجہ کیا ہے میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تُو ساری رات کھڑے ہو کے رو کے گزار دے محبوب بتا تو شغی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے ہیں بتا تو شغی لمبے قیام کس لیے ہیں اے محبوب تُو تو میرا لادل آگے تُو تو میرا پیار آگے بتا اتنا لمبا قیام کس لیے دڑ جایا کرتی گئے جب امت کے گناہ یاد آتے گئے تب میری نیند دڑ جایا کرتی گئے رب نے فرمایا محبوب پریشان تو ہوتا گئے اگر امت کا معامل آگے تو وہ بھی مجھ پہ چھوڑ دے امت کا سودا یہ آنکھی کریں گے بلائیں گے میراج میں صرف تُو ہوگا اور میں ہوں گا تیسرا کوئی نہ ہوگا مانگنے والا تُو ہوگا دینا والا میں رہتا نعرے تکھیل نعرے رسالت نعرے غصیت بس لکے آلہ حضرت اس کے لیے میراج کی رات مقرر کی گئی محبوب سے سودے کے لیے میراج کی رات جب حضور میراج کی رات گئے کیسے گئے یہ بات بیان کی جائے تو بڑی لبن بھی ہے بس اتنا سمجھ لو کہ جب حضور میراج پہ چلے براغ پہ بیٹھے جبریل نے لگام پکری اور آگے آگے چلے حضور نے فرمایا جبریل میرے ساتھ نہیں بیٹھ جاتے تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ نہیں کہا کیوں کہا گر میں ساتھ بیٹھا تو لوگ کہیں گے جبریل حضور کے برابر تھے فرمانے لگے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لگام پکڑ کے چلوں گا تاکہ دنیا جان لے میراج میں حضور گئے تھے تو جبریل ساتھ نہیں تھے جبریل ساتھ نہیں تھے آقا امام بن کے گئے تھے جبریل غلام بن کر کے گئے تھے یہ وجاتی لگام پکڑنے کی کہے حضور میراج میں پھر ساری پردے ختم ہو گئے رب کی قربتوں میں پہنچے اتنے قریب اتنے قریب کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ ہے دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ کتنے او اتنا اس کا کیا مفہوم ہے یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے او اتنا کیا ہے دو کمانوں سے بھی کم پھر کیا تھا پھر تو یہ فاصلے وہ رہ گئے جو صرف خدا کو پتا یا مصطفیٰ کو پتا اور پھر جو باتیں ہوئیں پھر جو باتیں ہوئیں سننا شاید کہ یہ خمار اتر جائے آج کے بعد پیر پرستی چھوڑ کے خدا پرستی شروع کر دو آج کے بعد پیر کی باتت کے بجائے خدا کی باتت شروع کر دو یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں میں ہاں جب بہت کم فاصلہ رہ گیا رب نے فرمایا محبوب مان کیا مانتا ہے تو میرے نبی نے کیا کہا تھا یا اللہ میری امت وعدہ پورا کر رب نے پھر فرمایا محبوب مانگنا کیا مانگتا ہے پھر کہا میری امت تیسری بار پھر کہا مانگ کیا مانگتا ہے میری امت حضور کو امت سے اتنا پیار اور امت کو حضور سے کتنا پیار ہے یہ سوچنا ہوگا لالو والے والو جتنے سال سے تم جلسہ کر رہے ہو تمہاری ورزی اگر تم حضور کے نہیں ہوئے تو کسی کے نہیں ہو سکتے ہو میری بات یاد رکھنا اگر حضور کے نہیں تو کسی کے بھی نہیں یہ میں نہیں جانتا تمہارے اخلاق کیسے اور تم مجھے نہیں جانتے میرے اخلاق کیسے لیکن اتنا یاد رکھنا اگر حضور کے نہیں تو کسی کے تین مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا میری امت رب نے فرمایا اچھا محبوب میں سمجھ میں جانتا ہوں تجھے امت سے پیار کتنا ہے موسیٰ نے ایک جھلک دیکھے بے ہوش ہو گیا تھا ہاں کتنوں نے میرے جلوے کھا ایک سراسی جھلک دیکھی ہے تو ہوش ہو بیٹھے تھے محبوب یہ تیری جان ہے نا کہ تُو محراج پہ آ کے بھی محبوب ماتے کی نگاہوں سے دیکھ کے بھی ہوش نہیں کوئی آگے ہوش میں ہے مگر محبوب تیری ادا ہے اللہ وہ اکبر جب تُس سے پوچھا جا رہا گے کیا چاہئیے تو تُو امت مانگ رہا گے کہا محبوب پھر دل دھوڑا نہ کر جا ہم فیصلہ کر دیتے ہیں قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی امت بھی تیری ہوگی جنت بھی تیری ہوگی اشارہ کرنا تیرا کام ہے محبوب جنت دینا میرا کام ہے اب سنو اگر جنت چاہئیے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اور حضور کا وہ ہی کہلائے گا جو حضور کی امت کا کہلائے گا سبان اللہ مشاء اللہ مشاء اللہ تو جاؤ حضور کے اسی میں پھلائی حضور کے مجھے حضور محراج میں کہے امت کے لئے یہی تحفے لے کے آئے اور تمہیں کیا نہ دیا حضور نے بخشش دی حضور نے تمہیں کیا نہ دیا حضور نے رحمت دی تمہیں حضور نے کیا نہ دیا حضور نے سب کچھ تمہارے لئے دیا محبوب وعدے ہو رہے ہیں وعدے محبوب میرا وعدہ ہے جو تیرا امتی مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا کہنے لگے یا اللہ کتنی پہلے کہا جو مرنے سے پہلے رب نے فرمایا محبوب جو ایک سال پہلے توبہ کر لے گا اس کی بھی توبہ قبول یا اللہ میری امت کو پتا تو نہیں ہوگا نا اسے کب مرنا ہے تو محبوب وقت زیادہ ہے رب زیادہ وقت زیادہ ہے رب نے فرمایا جا جو ایک مہینے پہلے توبہ کر لے گا میں بخش دو گا کہ مالک اور وقت گھٹا دے کہ جو آٹھ دن پہلے توبہ کر لے گا بخشا جائے گا مالک اور گھٹا نہ اور گھٹا نہ جا تو ایک دن پہلے توبہ کرے گا بخشا جائے گا کہنے لگے یا اللہ اور گھٹا دے تری بارگاہ میں کیا کمی ہے رب نے محبوب کے چہرے پہ اپنا کرم کی نگاہ کے ڈالی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کے بعد فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر جو آخری ساس میں بھی توبہ کر لے گا میں اس کو بھی معاف کرنا کتنوں نے توبہ کی آج تک کتنے بدلے ہوں لڑائی ہے یوسف بھائی غلط نہیں کہہ رہا ہوں میری بات غلط ہو تو بتا دینا اگر آج کسی سے پوچھو نا کیا حال ہے یہ توبہ اس پیر کا کرم ہے کس کا کرم ہے بس ایک سوال ہے کڑوا سوال ہے رضوی ہوں کوئی مجھے اہرا غیرا نہ سمجھے پک کبریلی بھی ہوں میں کسی پیر کو برا نہیں کہہ رہا ہوں میرا مقصد ہے بندہ خدا کو کیوں بھولا کیسی فصل ہوئی پیر کا کرم اتحاد اڑا کے کہتا باز پیر کا کرم بجلس کیسا پیر کا کرم ہے جب بندہ کہتا نا پیر کا کرم ہے تو مشیعت کہتی غنہ دان تُو نے بڑی آسانی سے کہہ دیا پیر کا کرم ہے بتا ایک دانہ تُو نے کھیت میں ڈالا تھا میں نے زمین کا چیرہ سینہ چیر کے اس کو میں نے نوکتار کوپل میں میں نے بنایا اس کے پودے سے میں نے درخت بنایا پھر ہواوں سے جھولے میں نے جھولائے ہیں شبنم سے موں میں نے دھولا گئے پھر ایک درخت میں ساتھ والے میں نے لگائی ہیں چاندنی سے دل میں نے بہلایا سورج سے اس کا دل میں نے بہلایا تورج سورج کی گرمی سے میں نے اس کو طاقت بخشی تُو یہ کہتا کہ بیر کا کرم ہے بتا تو شہی تُو نے ایک دیا تھا میں نے ایک کے بدلے میں ستر دانے دیئے اور ایسی حفاظت دی میں نے ایک کہہ ہوں کو اتنا پیک کیا آن دیاں چلی میں نے میلہ نہ ہونے دیا باریشیں آئیں میں نے بھیگنے نہ دیا تُو فان آئے میں نے ٹوٹنے نہ دیا اتنی اچھی پیکنگ کی تھی کہ تیرا ایک دانہ میں نے ایک کے بدلے میں ستر اتنی حفاظت کے ساتھ دیئے تھے کہ کوئی کیورہ بال میں نہ لگنے دیا کوئی ہوا کا جھوکہ بال میں نہ جانے دیا ایک پون پانی میں نے تانے تک نہ پہنچنے دیا پھر ایک کے ستر کر کے میں نے تجھے دیئے تھے جب تیرے گھر میں آ گیا تو تُو نے کہا پیر کا کرم گھے بتا میرا کرم کدھر چلا گیا جب میں نے کیا تھا وہ کب تُو نے یاد کیا تُو تک کہتے تھا گے پیر کا کرم نہیں پیارے یہ نہیں کہنا گے پیر کا کرم گھے بلکہ یہ کہنا گے تو آئے پیر کی گھے کرم خدا کا ہو رہا نارے تکبیر نارے رشالت نارے غوثیت بس لکی علیہ حضرت علمائی اہلی سنت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ سبحانہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں ہم گمراہ ایک بات بتا کوئی تکلیف نہیں یہ میرا پہلا اور آخری آپ کے گاؤں کا پرگرام کوئی لینہ دے رہے مجھے ایک بات بتا ہو ایک پتہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں عقیدہ ہے کے نہیں جس کا ہے وہی بولے میری باتیں خوشک ہوتی ہیں نا کڑوی ہوتی ہیں لیکن سچی ہوتی ہیں ایک پتہ خدا کی مرضی کے بغیر سارے بولو پتہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا قرآن یہ کہتا جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے عمال کا نہ کی جائے مصیبت آئی تم کہاں بھاگے مزاروں پہ پیر صاحب آپ کے بڑی مصیبت آگئی پیر بھی اللہ ہی جانے کس قسم کے پیر ہو گئے یہ ایک بار خدا کی چوکھٹ پہ نہیں آئے تھے ایک بار نہیں آئے مصیبت آئی پیر صاحب پیر صاحب نے اٹھایا تعویز بنایا لے اسے پیڑ میں باندھنا اسے پتھر میں دبانا اسے گلے میں لٹکانا اسے بغل میں دبانا اسے بازو میں باندھنا اسے ٹوپی میں رکھنا اتنے شارے تعویز پیر نے دے دیئے مجھے پتا اگر خدا ناراض ہے تو تعویز کام کرے گا اگر خدا ناراض ہے تو یہ ابھی عبارتیں کام کریں گی خدا کی قسم تعویز بھی تب کام کرتا گئے جب خدا راضی ہوتا گئے تم خدا کو چھوڑ کر کے اے رہے خدا کی چوکھٹوں پہ گئے تم نے رب کو راضی کرنے کے ایک بار بھی نگی سوچی پیروں کے ارپاس جا کر کے تم نے ڈھائی ڈھائی سو گرام کے کو اگر خدا ناراض ہے تعویز تو کیا پورا پیر لا کے گھر میں لٹکا لے کچھ نگی ہو سکتا گئے کرم تبھی ہوگا جب خدا بھی راضی ہوگا مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہے سبحان اللہ مشاء اللہ مشاء یہ کوشش کیا کر کے خدا راضی ہو جائے اور مصطفیٰ راضی ہو جائے کسی کو کوئی فکری نہیں لگی یہ لگی ہے اگر کہتو تو نصحاب مولوی کی بات دقیہ نوسی ہوتی ہے تم نہیں جانتی ربی تنہ کریم ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کتنی ماہوں سے ہے ستر ماہوں سے زیادہ رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کبھی یاد آئی ہمیں رب کی کبھی نہیں کبھی یاد رہی آئی ہمیں رب کی وہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑی دعائیں مانگی ہیں قبول ہی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں کبھی ہم نے مانگنے کے طریقے سے مانگئی نہیں ایک بات بتائیے بچہ نہ روئے تو مادود پھلا سکتی ہے مادود پھلاتی ہے کہیں جب تک بچہ نہ روئے اور بینہ روئے تو مادود نہیں دیتی ہے تو تجھے کیا لگتا ہے تو بس یوں جائے گا اور یوں آ جائے گا رب تجھے دے دے گا اور کتنے لوگ تو مسجد میں جاتے ہیں سنو نمازیوں حاجیوں غازیوں جاتے ہیں ہاتھ ایسے دعا کے لیے اٹھتے اٹھتے آتے اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں دو منٹ بیچ میں ہاتھ نہیں رکھتے ہیں دو منٹ بھی جو کچھ رات روک کے مانگئے آیا 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 بھارو بھارو کبھی مسجد میں یہ حد کر کے بیٹھ یا اللہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک دے نہیں دے گا بیٹھنا یہ نیت لے کے کہ جب تک دے گا نہیں جاؤں گا نہیں پھر دیکھیں کیسے نہیں ملتا ہے بغداد میں نہ ایک قتل ہوا اللہ کتنا قریب ہے اس پر اپنا بھروسہ مضبوط کرو بغداد میں قتل ہو گیا تو حرون رشید کا دور تھا اگیات میں بیس لوگ اٹھائے گئے اگیات تو سمجھ رہی ہوں گے نا پھانے والوں نے سب کو اگیات سکھا رکھا سب سے اچھا طریقہ پیسہ کمانے کا اگیات میں ایف آئی آر درج کرو جس سے چاو پیسہ اٹھو نامزد جس کے ریپورٹ نہ ہو جس مقدمے ہوا گیا تو شک کی بنیاد تو بیس لوگ اٹھائے گئے ایک دن میں لیکن ہوا یہ کہ اس میں نہ انیس بغداد کے تھے ایک مسافر تھا کتنے انیس بغداد کے تھے اور ایک مسافر تھا تو مسافر بے گناہ پکڑا گیا تو جو بغداد کے تھے نا سفاری سے چلتی ہیں جو دلال لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی بہت چلتی تھانے میں وہ کہتے ہیں صاحب چھوڑ دو اپنا ہی آدمی ہے تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ انکم کراتا رہتا گیا پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاکھ لیے کسی سے ہزار دلواتے تھا کسی سے دو ہزار ایسا بھی سسٹم چلتا ہے نا تو وہاں مسئلہ ایسا تھا کہ لوگ آگئے کہنے لگے جی اپنا یہ چھوڑ دو ہم قسم کھاتے یہ بے گناہ ہے ہم وعدہ کرتے یہ بے قصور ہے اس طرح سے وعدہ کر کے قیدی چھوڑا لیے گئے ایک بچ گیا جو پردیسی تھا اس نے کہا یا اللہ جو انیس چھوڑے گئے ہیں ہو سکتا کہ ان میں کوئی قاتل ہو میں نے کوئی قتل نہیں کیا گئے میرے مالک میں پردیسی ہوں لیکن میرا کوئی گواہ نہ کی میرا کوئی ثبوت نہ کی ہے میری کوئی سفارشی نگی ہے میرا کوئی پچانے والا نگی ہے میرا کوئی سہارا نگی ہے اے میرے مالک آج میں پردیس میں ہوں آج میں پردیس میں ہوں کوئی میرا نگی ہے میرا قواہ بھی تو ہے میرا سفارشی بھی تو ہے میرا زمانتی بھی تو ہے میرا محافظ بھی تو ہے میرا چھٹانے والا بھی تو ہے اتنا روکر کے اس نے کہا ادھر حارون نشید سویا ادھر آواز آئی حارون نے اس طرح پہ لیٹا گئے وہ دیکھ میرا بندہ بے گناتری جیل میں قید ہے قید خانے کی طرف آئے کہتے میں نے پورا قید خانہ چان ڈالا جب چان ڈالا پورا قید خانہ کوئی قیدی نظر نگی آیا میں نے کہا کوئی تو ہوگا جس کے لیے بھیجا گیا گئے کہتے ایک کمرے میں اندھیرہ تھا میں نے قور سے اس میں جھاپ کے دیکھا تو کچھ نظر تو نگی آیا البتہ ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی کوئی سسک کے رو رہا تھا میں نے کان لگایا تو یہ کہہ رہا تھا اے میرے مالک میرا سمانتی بھی تو گئے میرا سفارشی بھی تو گئے پردیس میں کوئی مجھے جاننے والا بھی لگی گئے میرے جاننے والا بھی تو گئے اے میرے مالک اگر تُو نے مدد نہ کی تو میری مدد کون کرے گا جیسی تنا روتا دیکھا گئے حارون نشید گئے گئے کندے پہ ہاتھ رکھا گئے اٹھا کے سینے سے لگایا گھر لے کر کے آئے صبح کو ستر بار لگایا گیا نئے کپڑے پہنائے گئے اور حارون نشید کا اعلان یہ تھا اوہ لوگو آؤ آج تک تم نے بڑی بڑی شان والے دیکھے گھونگے بڑے بڑے صاف لوگ دیکھے گھونگے بڑے بڑے پارسہ دیکھے گھونگے لیکن آؤ آج ایسے کو دیکھ لو جس کی خود پارسائی کا بیان ہمارے رب نے بیان کیا گئے جس کی سبارش خود خدا نے کی ہے خدا کی قسم وہ تو اتنا کریم ہے ایک بار آواز دو تو ستر بار جواب دیتا نہ سبحان اللہ ہمارے رب سے رشتے مضبوط نہیں ہمارے پیروں سے رشتے بڑے مضبوط لیکن رب سے کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہے ہی نہیں مضبوط جی اللہ سے جیسا ہمیں عقید اور اعتقاد رکھنا تھا ہی نہیں رب سے اپنے رشتے مضبوط کرو تعلق رب سے مضبوط کرو کوئی جان نہیں تھی یار نہیں ہاں رب کی بارگاہ میں کوئی آن نہیں تھی یار نہیں خدا کے واسطے اللہ کے بندوں دلوں کی نفرتیں ختم کرو ایک دوسرے میں محبتیں تقسیم کرو امت کا پیڑا غرق نہ کرو امت کو بچانا ہے ہمیں خضور کی امت کو بچانا ہے ہمیں جن کے ہم کرے بان پکڑ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں جنہیں ہم مار رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں بدلو اپنے طریقے محبتیں قائم کرو رشتوں کو بہتر کرو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہونر رکھو معاف کرنے کا اگر تکلیف بھی ہو گئی ہے نا تو پھر معاف کرو معاف کرو